نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئیورویت پرادھاریت ہمارے اس پہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس درشکو سوست وچار ایک ایسا کارکرم ہے جس کے مادہم سے آپ کو آئیورویت سے جوڑا جاتا ہے آپ کو پرکرتی کے تمام ان گھڑکاری اور شدیوں کے جانکاری دی جاتی ہے جس سے آپ اپنی صحت کا ہی خیال نہیں رکھ پاتے بلکہ آپ اپنے تمام انچاہے روگوں کو بھی اپنے شریر سے دور کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ ساری جانکاری آپ تک اس کارکرم کے مادہم سے پہنچائے جاتی ہے اور اس کارکرم کا مکہ ادیش یہی ہے کہ آپ سب ہی لوگ اپنے سواس کے پرتی صدیب سچیت رہیں یعنی آپ کے اندر وہ جاگ رکتہ اتپن ہونی چاہیے جس سے آپ لاپروہیوں سے بچ سکے تروٹی کرنے سے بچ سکے جو آپ اپنے جیب کے سواد کیلئے جو چوک کر جاتے ہیں اس سے آپ بچ سکے تاکہ کوئی بھی روگ آپ کے شریر کو گھیر نہ سکے وہ سب اس کارکرم کے مادہم سے آپ کو پتہ چلتی ہیں باتیں اور اس کارکرم میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جانے مانے آئیوروید کے گیاتا گائیتری صدیب پندیت شری لکشمن داس رتن پھارتو اچھی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کرتے ہیں کارکرم کی شروع بات کریں گے گروہ جی بہت بہت سواگت ہے نمازکار درشن کو اس کارکرم کے مادہم سے ہم آپ کے لیے ایک گیان کا تھا بھندار لے کر آنے کی پریاس کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں وہ جانکاری جس سے آپ آج تک انبھگیت ہے یعنی آئیوروید کے وہ تمام رہیسیوں کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے گروہ جی کے دوارا اس لئے ہم آپ سے انرود بھی کرتے ہیں کہ کوپی اور پہننے کا ضرور بیٹھا کریں اور یا آپ کے ساتھ کسی پرکار کا روگ ہے کوئی شارع رکشت ہے تو سیدھو طور پر آپ اس کارکرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ورسپ کے ذریعے اپنا سندیش بھی بھیج سکتے ہیں چلیے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں اور چرچہ کو شروع کرتے ہیں ایک نئے وشے کے ساتھ گروہ جی آج کے سنکھ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وائیو کے درد کو لے کر اس میں گیس کی بہت سمسیہ ہوتی ہے اور وائیو کی وجہ سے کئی بار انگوں میں بھی کچھ بلوکے جا جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آخر جو ایک شریر ٹھیک سے پرڑالی میں چلنا چاہیے اس میں اچانک سے ایسی کچھ تروٹیاں اتپن ہو جاتی ہیں اور جس کے بارے میں خود کو بھی پتا نہیں چلتا آخر اس کے پیچھے کارن کون کون سے ہے دیکھیں بائیو کا بیکار جو ہے یہ آپ کو اپنا خریدہ بھروک ہے جی جب آپ کے کھانے کا ٹیم نہیں آپ کے سونے کا ٹیم نہیں اور جو من میں آیا وہ کھا لیا اور زیادہ کر پانکھا کولر ایسی یہ بائیو کی روک کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے برسہ ریتو میں خوش کی جمین میں ہریالی چاہتی ہے ایسے تو ہمارے شریر کے اندر لباوٹری ہے ہم اپنی لباوٹری میں ایسی ٹیسٹ کر کے اس چیز کو کھاتے ہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں ہے پرانکھا اس لباوٹری میں ٹیسٹ نہیں کرتے ایسے کھا لیتے تو روک پھیلتا ہے پھریج کی رکھیوں چیزیں ٹھنڈا پانی باسی کھانا بیٹ ایما کھانا جب یہ پچتا نہیں ہے اور کھانا کھاتے سوہے پانی ہی پھتے پانی پھتے گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بعد ہوگی ٹھنڈا پانی تو بائیوں کا روک دن دھوگنے راتے چونہ نہیں بڑھتا ہے اب بائیوں کا روک کیسے بھی ہم نے اس کو سنت کرنا ہے روکنا ہے تو ہمارے لیے ایسے تو سیکرد دھوئی ہیں پانی تو ٹی وی کے مادیم سے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا پاورفول بھارولہ ہے کہ ایک ہفتے میں جو بائیوں کے روک سے جگر جاتا ہے جس کو گٹھیا بولتے ہیں سب ہی جوانٹوں پہ سوزن پیدا ہو جاتی ہے آنکہ موٹتے رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی رام بان ہے آپ دس گرام سوٹ لے لیں کوٹ کر کے پاورڈر بنا لیں اس میں گیارہ پتے تلسی کے اور گیارہ دانے کالی میرچے اور ایک بڑی لائچی کے بیچ پیس کے پاورڈر بنا لیں اب اس پاورڈر کو آپ آگ کے دودھ میں خرل کریں خرل کرنے کے بعد اس کی جیسے تنا موں کا دانہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گوڑیاں بنا کے چھائے میں سکوا لیں جب گوڑیاں سوک جائیں تو ان کو کسی سیسی میں سرکشت رکھ لیں اب اس میں سے ایک ایک گوڑی تائے پانی کے ساتھ آپ ہر دو گھنٹے بعد لیتے رہیں یعنی پانی نہ گرم ہو نہ تھنڈا جس کو نوایا پانی بولتے اس سے تو ایک گوڑی اندر پیٹ میں جا کے بائیوں کو روک کو ایسے کارتی ہے جیسے پکیوی فصل کو کسان کھیج سے کارتا ہے جب ایک دن میں چھ یا سات گوڑیاں آپ چوس لے گے تو پہلے دن آپ کو دس سے پندرہ پسنٹ رہاں مل جائے گے چاہے بیسوں سال پرانہ آپ بائیوں کرو گے اب اس میں جو بھی آپ نے پانی پینا ہے اس میں ادھرک رس جروہ ڈالنا پانی کو گرم کر کے وہ باری آنے کے بعد نیچے اتار لیں جب نیچے اتار کے آپ کا پندرہ ڈگری گرم رہ جائے کہ آنگلی آپ کی برداشت کر لیں تو دس گرام ادھرک لے کے اس کو اچھی طرح چٹھنی کی بانتی پیس کے اور کپڑے میں ڈال کے اس کا جتنا میرا سمیلتا اس پانی میں ملا دیں اور پھر آستہ آستہ اس کو پی رہے تو آپ کا بائیوں کا روگ اس پرکار کٹتا ہے جیسے جلتی اگڑی میں پتنگہ ناشت ہوتا ہے اب اس میں خان پان پہ پیسے دھیان دینا کہ چاول بلکل نہیں راج ماہ سوے چنا بلکل نہیں ارد کی دال بلکل نہیں موک کی دال موڑ کی دال ملکہ کی دال مصر کی دال حرڑ کی دال چھلکے والی جتنا آپ کھانے چاہتے ہیں کالے چنے اوبار کر کے اس کا پانی زیادہ پینا ہے پرانتو کالے چنے میں کالا نمک کالے مرچ جیرہ اجوائنا اوبرتی دہوہ ڈالنا اور ایک کالے چنے جو اوبارنے آپ نے یا تو مٹھی کے برتن کے اندر اوبارنے ہیں یا پھر پیتل کا برتن کلائی والا ہو یا تامبے کا برتن کلائی والا ہو یا سٹیل کا برتن ہو آمونیوم کے برتن میں اس کو نہیں اوبارنا تو آپ کو بجائے لاپ کے ہانے ہوگی چنے کا پانی آپ کو اندر جا کے ایسے اس میں رہت دے گا جیسے مرجائیو فصل کو پانی دے کے اس میں ہریالی چھا جاتی ہے ایسے شریر کے اندر اس سے دن دھوگنے راتے چوڑی بڑھاتری ہو گئے اور وہ کاٹنے میں چنے کا سو بنا کے جو آپ پیتے ہیں یہ بھی ایک اسم کا امرت ہے ناجیوں میں آپ گیون چھوڑ کے جتنے بھی ناجہ سب ناج لے سکتے ہیں سبھی ناجیوں کو جیسے چنہ ہیں مکہ ہے جاؤں ہیں مونگ ہے موٹ ہیں چلائی ہے سلاڑے ہیں ان کو پہلے لگ لگ لے کے دھو لیں دھو کے سکا لیں جب اس کا آٹہ پیسان ہے تو پچاس گرام اجوین سو گرام تل بھون کر کے اس میں ملا کے اب اس کا جو آٹہ بنانا آپ نے دردرہ آٹہ بلا رہے ہیں جیسے جب ندی کے کنارے ریتا سرکتا ہاتھ میں لینے سے ایسے سرکتا آٹہ ہونا چاہیے اور آٹے کو چھان نہ نہیں ہے اور دن کا کھانا دس وقت تک راتری کا سوری آست ہونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھاتے سمیں دو گلاس گرم پانی لسن پیاز ادھر کا رس ملا کے پینا آتی اوسک ہے تب آپ کو پون لاغ ہوگا اب جیسے آپ نے دس وقت کھانا کھانا ہے تو نو بجے آپ آٹے کو سخت گوند کر کے کھلے پانی کے اندر رکھ دیں اتنے میں جو آپ نے دار کھانی ہے سبجی کھانی ہے اس کو آپ بنا لیں سبجی چھلکے والی دالے چھلکے والی پرانتو یہ بھی آپ کو امونیوں کے برتن میں یا ککر میں نہیں بنانی تنگ مو والے برتن میں بنانی چاہے آپ کا سٹیل کا ہے چاہے آپ کا مٹی کا ہے چاہے آپ کا پیتل کا کلائیدار ہے چاہے تامبے کا کلائیدار ہے اس میں جو بھی آپ نے ساکھ سبجی بنانی ہے اس میں چھوک نہیں لگانا اس میں صرف کالا نمک کالی مرچ جیرہ اجوائنا کوٹ کر کے ڈالنے اور جب کھانا کھانے لگیں گے تو اس میں جو لسن پیاج ادرک کا رس نکال کے آپ نے پانی میں ملانا اس کا جو کچھرا ملا ہے وہ اس کے میں ملا لینا جب دال آپ کی پک گئی یہ سبجی پک گئی تو آپ اس کو نیچے اتاریں برتن کو توا اپنی آنچ پہ رکھ دیں اور اس پانی میں سے اس آٹے کو لگا کے دوبارہ گھون دیں اب جو آپ نے سر کا سکت آٹا رکھا تھا بلکل ملائم ہو جائے گا جو اس کے کان تھے سارے ملائم ہو کے آپ کو پتہ نہیں لگے کا کہ سکت آئی کہاں پہ ہے اب اس کی روٹی اتنی بنانی جتنے آپ نے کھانی ہے اور تاجی تاجی روٹی بنا کے دال سبجی جو بھی آپ نے بنائی ہے اس کے اندر ڈالتے جانا اور یہ پھر بعد میں مسلنی ہے چاہے آپ سوپ بنا کے پیئیں چاہے اس کی گرائی کھائیں اس کا بھی نیم ہے کہ دو چار گرائی کھانا کھایا اوپر سے دو گھٹ پانی پیا کھانا کھانے میں پانی پینے میں آپ نے ایک گھنٹہ کا سمیل گانا پرانتہ اس میں کھانے میں آپ ایک مسل دھیان دینا کہ کھانا کھاتے سمیہ آپ کا مو پورو اور دکھن کا جو کونہ ہے جس کو ہم اگنی کون بولتے اس کی طرف مو ہونا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد پانچ منٹ کے لیے داتل کولہ کر کے بجناشر بیٹھ جائیں اس کے بعد دس منٹ آپ سیر کریں سیر کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے آپ سب آسن لے آدھے گھنٹے کے بعد پانچ منٹ کے لیے بائن سائیڈ کروٹ لیں تین منٹ کے لیے دائن سائیڈ کروٹ لیں اب آپ ایسے اٹھیں گے جیسے آپ آٹھ گھنٹے کی نیندرہ پوری کر کے اٹھیں اور جو آپ کو بائیوں کے بھکار سے سریر اکڑا ہوئا تھا اس میں ایسے ہلکا پن آئے گا جیسے میلے کچھلے کپڑے کو گرم پانی میں سوڈا ڈال کے بلکل نکھار دیتے چمک جاتا ہے ایسے سریر کے اندر آپ کے اندر ہلکا پن آئے گا جہاں پہ جکڑن تھی جکڑن نجر نہیں آئے گی پھر آپ جتنا بھی کاریا کرنا چاہیں کاریا کر سکتے ہیں اور شام کا کھانا آپ دن آست ہونے سے دو گھنٹے پہلے کھائیں گے تریکہ یہ رہ گئے جو صبح کا ہے پرانتو کھانا کھانے کے بعد آپ کو آدھا گھنٹہ سیار کرنا اب آتی اوشک ہے اس کے بعد دو گھنٹہ آپ کو آرام کرنا آتی اوشک ہے اس کے بعد آپ دھاروی سیریل دیکھیں دھاروی کتابیں پڑھیں یا اڈ پڑو سے پریوار سے رشتہ داری سے بات چیت کریں وہ آپ کی اچھا ہے ٹھیک نو بجے سو جائیں صبح چار بجے آپ کو ایسے لارم لگے پیٹ میں جیسے گھڑی میں لگتا ہے ایک ہی پریسر میں آپ کا پیٹ ساپ ہو جائے گا اس کے بعد داتن کولا کر کے آدھا گھنٹہ کپال باٹی پندرہ مینڈ بھسری کا آر دس بار اگنی سار پندرہ بیس بار اجائی پچی تیس بار بھرمین ایک گھنٹہ لون بلون کرنا آتھے اوشک ہے اب آپ کا بائیوں کا نام انسانی رہے گا بیس سو سال پرانہ روگ بھی آپ کا ایک مینڈ میں جڑ سے سمابت ہو جائے گا میرا نام رجندر مارو آیا میں دوارکہ سے آیا ہوں میرے گلے کے اندر بوکل کارڈ میں سوائلنگ تھی اور لاس چھ مینے سے یہ پرولم چل رہی تھی مجھے ابھی آج مجھے میں نے گنگا رام میں بھی دکھایا اور پولوں میں بھی دکھایا اور کچھ ٹائم میڈیسن لینے کے بات تھوڑے دن ٹھیک رہتا ہے اس کے بات پھر یہ پرولم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میرا ایک دوست آیا جو جہاں بتایا کہ ایسے ایک نانگلوئی میں گرو جی ہیں جو ایکو پیشر سے اور میڈیسن سے ٹھیک کرتے ہیں تو آج مجھے سوہ سے کافی پرولم تھی یہاں پر آیا انہوں نے میرا ایکو پیشر کیا مجھے ابھی 95% ٹھیک لگ رہا ہے گلے میں جو کھچاف تھا وہ کافی کم ہو گا ہے تو گرو جی کی کہنا یہ ہے کہ اگر دو چار سٹنگ لوں گا تو میں انڈرپسین ٹھیک ہو جاؤں گا میرا نام دوارکا ہے میں شاستینگر دیلی باون سے آیا ہوں بابا جی کے پاس آنے سے پہلے میرے پیروں میں بہت جلن ہوا کرتی تھی پیٹ میں سویلنگ تھی اور میرے کیڈنیا سکڑ گہیں تھی بابا جی کے پروگرام دیکھا کرتا تھا چار بجے تو مجھے لگا اور ہمارے ساتھ اگلے درشک بھی لائن پر ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے ان کے سمسیاں ہلو ہلو نمسکار میرا نام ہے پریتی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں آگرہ سے بول رہی ہیں اپنا سوال پوچھئے کیا سمسیاں ہے گروہ جی آپ کو سن رہے ہیں گروہ جی پینام میرے پیلے میں ہائیریک لینڈ کے اندر ایک گانٹ ہو گئی ہے اور اس کا سائی دیرے دیرے بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے وہ تو ڈاکٹر نے اس کو سرجری کرانے کے لیے پولا ہے اور سرجری کرانے میں چاہتی ہے اور اس کے علاوہ ایسیڈ بہت بنتا ہے ایسیڈی کی پس کمس میں وہ ہو جا رہے ہیں عملہ بہت بنتا ہے بیٹا آپ کی پاچن سکتی پورا کام نہیں کر رہے ہیں جو کچھ آپ چکناٹ لیتے ہیں اس کا نجلہ بنتا جا رہا ہے یہ نجلے کی دینا پھر آپ نے تھائرہر کی گوڑی کھائی وہ اس رو کو دن دھوگلے راتے چوگلی بڑھاتے ہیں سن کرتے ہیں تھائرہر کو کارتی نہیں ہے میرے آسرم میں نہ تو کسی ان کا پریشن کیا جاتا ہے نہ کسی رو کو دوایا جاتا ہے یہاں پر رو کو ایسے سمافت کیا جاتا ہے جیسے جب اگل میں پتنگا ناشت ہوتا ہے یادی آپ نے اپنے روگوں سے مکتی پانی ہیں پون رک سے سواست ہونا ہے تو آپ بھد بھار چھوڑ کر گرو بھار سے لے کے منگل بھار کے بیچے میرے آسرم میں آئیے جس تن آسرم میں آنا اس دن راتری دسوے تک کھا پی کے داتل کوولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوچتی رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرانہ دس سے بارہ کے اندر میں ناری پرشن کروں گا ناری پرشن میں پیر کے طلبوں سے سر کے بال تک کی ایم آرائی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ای سی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی ہے آپ کے شریر کے اندر پائی جائیں گے دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کی تیل ہے آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں جب آپ ان دوائیاں کھائیں گے پریج کریں گے سام کو ساڑھے تین وقت تک رکیں گے تو اسی دن آپ کو کم سے کم دس سے پندرہ پسنٹ رام بھی مل جائے گا اور جو گڑے میں آپ کے گانٹ بڑھتی جا رہے اس میں آپ کو ایک پاودر اور تیل دیا جائے گا اس پاودر کو تیل میں ملا کے جیسے مہندی کا لیو کرتے ہیں جیسے گانٹ کے اوپر لیو کرنا ہے پھر ڈاکٹر والی روئی لگا کے کھاکھی رنگ کی سیلو ٹیو سے پٹی کرنی ہے چووویس چووویس گھنٹے بعد پٹی ہونی ہے تو پندرہ بھیج دن میں گانٹ بلکل سمافت ہو جائے گی اور پریشن کرانے کو ضرورت نہیں پڑے گی اگلے سوال کیور بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور ڈرشک ہیں آئی ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو نمسکار کیا نام ہے آپ کا جانے اندر جی اپنا سوال پوچھئے گرو جی آپ کو سن رہے ہیں جی گرو جی مجھے گردن اور کھرمت میں بہت درد رہتا ہے دیکھئے ایسا آپ کی بیماری کا لائپ پورے سنسار میں آریو بید یونانی ہومو پیتھے نیچوری سکتہ میں نہیں ہیں یہ دعائیں دیکھیں انگ کو سن کرتے ہیں کچھ سمائے کے لئے جب تک نسہ رہتا ہے دعائی کا انگ سن رہتا ہے آپ کو درد محسوس نہیں ہوتا پرانتو سوال پچار ایک ماتر ایسا آسرم ہے کہ اس میں روک کو جڑسے کارتے ہیں کسی روک کو دباتے نہیں ہیں جی آپ نے اپنے روک سے مقت ہونا ہے اپنے روک سے مقتی پانی ہیں سوست ہونا ہے تو آپ بھد بھار چھوڑ کر گروہ بھار سے لے کے منگل بھار کے بیچے میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتر کوئلا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹتے رہیں سوال ناو سے دس کے اندر اپنا نام کنکران دس سے بارہ میں ناڑی پرکشن کروں گا ناڑی پرکشن میں پیر کے طلوع سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسرا آلٹرسون ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی آپ کے شریر کے اندر پائے جائے گے دوائیاں دی جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہے آنکھ میں ناکھ میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں اور شام کو پھر اس کے بعد ایکو پریسر کیا جائے گا جس دن آئیں گے اسی دن آپ کے روگ میں کم سے کم بیس سے پچی پرسائنٹ کا آرام مل جائے گا اور ایک منہ میں روگ کا نام انسان ہی رہے گا پرانتو ہوگا تبھی جب ناری پرکشن کر کے دوائی کھائیں گے تو بلکل آپ کو جو بھی ہدایتیں دی گئی ہیں اس کا پالن کریں نشی طور پر آپ کو لاپ ملے گا ترشکو ہمارے لائیو کارکرموں کو جو ہم آپ کے لئے روزانہ لے کر آتے ہیں ان کو آپ اگلے دن دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں جو کی آج ان اس کے بتائے گئے ہیں ان اس کے آپ سے چھوٹ گئے ہیں لکھنا یاد کرنا بھول گئے ہیں تو وہ کارکرم آپ اگلے دن دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب پیج جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب پیج سنسکریتی ٹی وی اس پیج کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر ضرور کریں فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہم سے جوڑ سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج سنسکریتی ٹی وی اس کو بھی آپ لائک کریں تاکہ کارکرم کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیلی ہیلٹ ٹپس بھی روزانہ پرابت ہوتی رہے فیلحال وقت اشارہ کر رہا ہے آج کے اس کارکرم کو ویرام دینے کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت دھنے وال نماز کا درشکو آج کے اس وشیش کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں سکھی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشیش کے ساتھ تب تک کلے مجھے دیجئے آگیا نمسکار